کوئیسن نمبر ون کا ڈی پارٹ حل کرتے ہیں ٹوئنٹی فائیو ایکس کی ٹو مائنس تھرٹی ایکس پلس نائن از ایکلڈو زیرو اس کواڈرٹک ایکویشن کے روٹس کے نیچر معلوم کرنے کے لیے ڈسکریمنٹ کا فارمولہ اپلائی کرتے ہیں ڈسکریمنٹ از ایکلڈو بی کی ٹو مائنس فور اے سی ویلیوز پٹ کریں گے تو مائنس تھرٹی کا سکیئر مائنس فور ٹوئنٹی فائیو انٹو نائن تو مائنس تھرٹی کا سکیئر نائن ہنڈڈ اور ادھر ان تینوں کو ملٹیپلائی کریں گے نائن ہنڈڈ نائن ہنڈڈ مائنس نائن ہنڈڈ زیرو کے برابر اس ڈسکریمنٹ زیرو کے برابر ہے تو ٹیبل کے مطابق the roots are real or equal question number two show that the roots of the following equation will be real question number two کا جو part number one ہے اس میں quadratic equation given ہے ثابت یہ کرنا ہے کہ اس quadratic equation کے roots real ہیں roots real کب ہوتے ہیں اگر ہم ٹیبل میں دیکھیں تو roots اس وقت real ہوتے ہیں جب ڈسکریمنٹ یا تو زیرو سے بڑا ہوتا ہے یا پھر ڈسکریمنٹ زیرو کے برابر ہوتا ہے دونوں صورتوں میں quadratic equation کے جو roots ہوتے ہیں وہ real ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم چیک کرتے ہیں کہ ڈسکریمنٹ کیا زیرو کے برابر ہے یا زیرو سے بڑا ہے کیا صورتحال ہے تو ہم ڈسکریمنٹ کو calculate کرتے ہیں ڈسکریمنٹ کا فارمولا بی کی ٹو مائنس پور اے سی اب آپ اس میں بی کی ویلیو پٹ کریں گے تو مائنس ٹو انٹو ایم پلس ون اوور ایم پھر چونکہ بی کی ٹو ہے تو بی کی ویلیو پٹ کرنے کے بعد ہم پاور ٹو لیں گے پھر مائنس پور اے اے کی قیمت ون اور سی کی قیمت ری پٹ کریں گے ویلیوز پٹ کرنے کے بعد اس کو فردر simplify کرتے ہیں مائنس ٹو کی پاور ٹو فور پھر ایم پلس ون اوور ایم کی ہول پاور ٹو مائنس فور ون اور تھری ملٹیپلائی ہو کر ٹویل بنے گا اب فور اور ٹویل میں فور ہم کامل لیتے ہیں اور باقی بریکٹ میں لکھیں گے ایم پلس ون اوور ایم کی ٹو مائنس ٹری اب یہاں پر ایم پلس ون اوور ایم کا ہول سکیر سکیر کا فارمولہ اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لکھتے ہیں فور انٹو ایم کی ٹو پلس ون اوور ایم کی ٹو پلس ٹو انٹو ایم انٹو ون اوور ایم پھر مائنس ٹری پھر 4 بریکٹ میں ہم لکھیں گے M کی 2 پلس 1 آور M کی 2 M M سے کینسل ہو جائے گا تو 2 1s are 2 پھر مائنس 3 اس کے بعد اگلے سٹیپ میں لکھیں گے 4 M کی 2 پلس 1 آور M کی 2 مائنس 1 اب ہم ایسا کرتے ہیں 4 M کی 2 پلس 1 آور M کی 2 ان دو ٹرمز کے بعد ہم 2 مائنس کر دیتے ہیں اور پیلنس کرنے کے لئے 2 پلس کر دیتے ہیں اور یہ مائنس 1 اس کو ویسے کا ویسا لکھ دیتے ہیں اب اس بریکٹ کے اندر پہلی جو تین ٹرمز ہیں M کی 2 پلس 1 آور M کی 2 اور مائنس 2 یہ تین ٹرمز مل کر ایک سکیئر بناتی ہیں اور وہ سکیئر ہے M مائنس 1 آور M کا سکیئر تو تین ٹرمز نے مل کر سکیئر بنایا تو بعد میں دو ٹرمز بھی تو رہ گئیں ایک ہے پلس 2 اور مائنس 1 تو پلس 2 مائنس 1 پلس 1 کے برابر ہے آپ جانتے ہیں کہ M مائنس 1 آور M کا سکیئر ہے اگر ہم سکیئر میں کسی بھی سکیئر میں ایک ایڈ کر دیں اور پھر 4 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یقیناً ریزلٹ ہمیشہ پوزٹیو آئے گا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکریمنٹ گریٹر دن زیرو ہے جب ڈسکریمنٹ گریٹر دن زیرو ہو جائے تو پھر کوارڈرائٹک ایکویشن کے روٹس کیا ہوں گے ریال ہوں گے ثابت ہو گیا اب اسی کوششن کا سیکنڈ پارٹ اس میں بھی کوارڈرائٹک ایکویشن گیون ہے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اس کوارڈرائٹک ایکویشن کے روٹس ریال ہیں تو روٹس ریال کب ہوتے ہیں ٹیبل کے مطابق روٹس اس وقت ریال ہوں گے جب ڈسکریمنٹ زیرو کے برابر ہو یا زیرو سے بڑا ہو تو آئیے چیک کرتے ہیں ڈسکریمنٹ کا فارمولا لکھتے ہیں ڈسکریمنٹ 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 اس میں values پٹ کریں گے a b c کی تو بن جائے گا c مائنس a کی two مائنس 4 into b مائنس c into a مائنس b c مائنس a کا سکیر آپ جانتے ہیں وہ برابر ہوتا ہے c کی two پلس a کی two مائنس 2 a اے سی اب بریکٹ کے بار مائنس فور ہے تو ملٹیپلائی کر دیں گے تو بنے گا مائنس فور اے بی پلس فور بی کی ٹو پلس فور اے سی مائنس فور بی کی فور بی سی اس کے بعد ہم نے ان ٹرمز کو ذرا ترتیب سے لکھنا ہے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں اے کی ٹو پھر اس کے بعد ہم لکھتے ہیں فور بی کی ٹو پھر اس کے بعد ہم لکھتے ہیں سی کی ٹو پھر مائنس فور اے بی پھر مائنس فور بی سی اور اس کے بعد اب دیکھیں مائنس ٹو اے سی اور پلس فور اے سی تو بن جائے گا پلس ٹو اے سی تو ترتیب سے لکھنے کے بعد اب ہم ایک فارمولا اپلائی کریں گے تو اس کے لئے فارمولا ولی شکل بنانی پڑے گی اے کی ٹو پلس فور بی کی ٹو کو ہم مائنس ٹو بی کا سکیر بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر سکیر ہو تو بریکنڈ میں نیگٹیف سائن ختم ہو جاتا ہے یعنی مائنس ٹو بی کا سکیر دوبارہ فور بی کی ٹو بن جائے گا پھر پلس سی کی ٹو تو یہ سکیر بنانے کے بعد پھر ہم پلس ٹو لکھیں گے اور اے اور مائنس ٹو بی کو ملٹیپلائی کر دیں گے پھر پلس ٹو لکھیں گے اور مائنس ٹو بی اور سی کو ملٹیپلائی کر دیں گے پھر پلس ٹو لکھیں گے اور سی اور اے کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو اس فورم میں لکھنے کے بعد اگر آپ اور سے دیکھیں تو یہ ہے اے کی ٹو پلس فور بی کی ٹو پلس سی کی ٹو اس کو سالف کریں تو مائنس فور اے بی اس کو سالف کریں تو مائنس فور بی سی اس کو سالف کریں تو پلس ٹو اے سی تو یہ بالکل ایکزیکٹ اوپر والی قیمت بن گئی ہے تو ہم نے اس فارم میں کیوں لکھا ہے اصل میں ہم ایک فارمولا اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ فارمولا میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے x کی 2 پلس y کی 2 پلس z کی 2 پھر پلس 2 x y پلس 2 y z پلس 2 z x یہ برابر ہوتا ہے x پلس y پلس z کا whole square تو دیکھیں بالکل یہ جو فارم بنی ہے وہ اس فارمولے کے n مطابق بنی ہے یہ سمائلیں x کی 2 ہے پلس y کی 2 پلس z کی 2 پلس 2 x y پلس 2 y z چونکہ یہ پوری کی پوری لائن اس فارمولے کے مطابق ہے چنانچہ یہ فارمولا اس پر اپلائی کریں گے اور بن جائے گا x پلس y پلس z کا whole square x ہمارے پاس a ہے y ہمارے پاس minus 2 b ہے z ہمارے پاس c ہے تو a minus 2 b پلس c کا whole square بن جائے گا جو square ہوتا ہے وہ یا تو 0 کے برابر ہوتا ہے یا 0 سے بڑا ہوتا ہے مثلا آپ دیکھیں 0 کا square 0 ہوتا ہے پلس minus 1 کا square 1 ہوتا ہے پلس minus 2 کا square 4 ہوتا ہے اس لئے square کی قیمت میں 0 بھی آ سکتا ہے اور 0 سے بڑی قیمت بھی آ سکتی ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو discriminant ہے وہ 0 یا 0 سے بڑا ہے تو table کے مطابق clearly roots کیا ہوں گے real ہوں گے اب اس کے بعد آئیے question number 3 اس میں quadratic equation given ہے p plus q into x کی 2 minus p x minus q is equal to 0 ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ اس quadratic equation کے roots rational ہیں table میں آپ چیک کریں roots rational کب ہوتے ہیں جب discriminant ایک perfect square بنائے تو آئیے یہاں پر ہم discriminant کو حل کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ discriminant ایک perfect square بناتا ہے کہ نہیں discriminant کا فارمولا ہے b کی 2 minus 4 a c اس میں values put کریں گے تو minus p کی 2 minus 4 a کی قیمت p plus q c کی قیمت minus q square کی وجہ سے negative sign ختم ہو جائے گا p کی 2 پھر اس کے بعد minus minus plus 4 q into p plus q اب اگلے step میں لکھیں گے p کی 2 plus 4 q کو p سے multiply کریں گے تو 4 p q پھر plus 4 q کو q سے multiply کریں گے تو 4 q کی 2 بن جائے گا اس کے بعد اس کو ہم square والی فارم میں لکھتا ہیں یعنی p کی 2 plus 2 into p into 2 q اور ادھر 2 q کا square یعنی یہ فارم بن گئی a کی 2 plus 2 a b plus b کی 2 آپ جانتے ہیں a کی 2 plus 2 a b plus b کی 2 کس کے equal ہوتا ہے جی ہاں a plus b کی whole power 2 تو اس طرح یہاں پہ لکھیں گے p plus 2 q کی whole power 2 تو یہاں پہ discriminant ایک perfect square ہے اس لیے quadratic equation کے roots کیا ہوں گے rational اب میں اس کا b power ڈھال کرتا ہوں p x کی 2 minus p minus q into x minus q is equal to zero اس question میں بھی ثابت کرنا ہے کہ roots rational ہیں rational کب ہوتے ہیں جب discriminant ایک perfect square بناتا ہے تو آجے discriminant کا فارمولا لکھتے ہیں b کی 2 minus 4 a c اس میں a b c کی values put کریں گے b کی کی مدہ minus into p minus q کا whole square پھر minus 4 a کی جگہ پر p put کریں گے اور c کی قیمت minus q square کی وجہ سے negative sign ختم ہو جائے گا تو p minus q کا square اور یہاں پر minus minus ہو جاتا ہے plus تو یہ بن جائے گا 4 p q p minus q کا square ہوتا ہے p کی 2 plus q کی 2 minus 2 p q پھر اس کے بعد آئے گا plus 4 p q یہ minus 2 p q اور plus 4 p q دونوں کو add کریں گے تو بن جائے گا 2 p q تو ہمارے پر ریزلٹ بن جائے گا پی کی 2 plus q کی 2 plus 2 p q تو یہ خود بخود یہ مکمل square بن جائے گا پی پلس q کا whole square تو discriminant ہمارے پاس ایک perfect square بن گیا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ quadratic equation کے roots کیا ہوں گے rational ہوں گے اس کے بعد ہے جی question number 4 کا first part for what values of m will the roots of the following equation be equal m کی قیمت اس quadratic equation میں ایسی put کرنی ہے جس سے اس quadratic equation کے roots equal بن جائیں یا دوسرے الفاظ میں discriminant zero کے برابر آ جائے تو چونکہ اس quadratic equation کے roots equal بنانا چاہتے ہیں تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کے roots equal ہیں تو اس لئے discriminant zero کے برابر ہوگا اب آپ اس میں a b c کی values put کریں گے 2 into m plus 3 کا whole square minus 4 into m plus 1 پھر into m plus 8 is equal to zero 2 کی power 2 کیا ہوگا 4 into m plus 3 کا square minus 4 m plus 1 into m plus 8 is equal to zero تو اس کے بعد اس کے بعد اس equation کو مختصر کرنے کے لئے ہم دونوں جانب 4 پر divide کریں گے تو یہاں پر لکھیں گے dividing both sides by 4 تو باقی ہمارے پاس بن جائے گا m plus 3 کا square minus m plus 1 into m plus 8 is equal to zero m plus 3 کا square بنتا ہے m کی 2 plus 9 plus 6 m minus دونوں brackets کو multiply کریں گے تو m کی 2 plus 8 m plus m plus 8 is equal to zero اگلے step میں لکھیں گے m کی 2 plus 9 plus 6 m bracket میں پھر minus m کی 2 plus 8 m اور m دونوں add ہوگا 9 m بنے گا تو m کی 2 plus 9 m plus 8 is equal to zero brackets کو ختم کریں گے m کی 2 plus 9 plus 6 m minus m کی 2 minus 9 m minus 8 is equal to zero چونکہ bracket کے بار چونکہ minus تھا اس لیے bracket کے اندر تمام قیمتوں کی signs بدل گئے ہیں اب دیکھیں plus m کی 2 اور minus m کی 2 تو cancel ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا 9 اور minus 8 plus 1 بنے گا 6 m اور minus 9 m minus 3 m بنے گا تو 1 minus 3 m is equal to zero minus 3 m کو right جانب لے جائیں تو 1 is equal to 3 m 3 پر divide کریں گے تو m کی قیمت 1 over 3 تو m is equal to 1 over 3 یہ وہ قیمت ہے جسے ہم original equation کے اندر put کریں اور put کرنے کے بعد اس quadratic equation کو solve کریں تو roots equal ہی حاصل ہوں گے اب اس کا second part ہے اس میں بھی m کی ہم نے ایسی value معلوم کرنی ہے جسے اس quadratic equation میں درج کرنے کے بعد اس quadratic equation کو solve کریں تو اس کے roots equal بنیں تو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس quadratic equation کے roots equal ہیں تو table کے مطابق discriminant b کی 2 minus 4 a c 0 کے برابر ہوگا اب آپ اس discriminant کے اندر a b c کی values put کریں تو پھر یوں بن جائے گا minus 2 into 1 plus 3 m کا whole square minus 4 into 1 into 7 into 3 plus 2 m is equal to 0 a b c کی values put کرنے کے بعد اور اس کو further simplify کرتے ہیں minus 2 کی power to 4 اور 1 plus 3 m کی whole power to minus 4 7s are 28 3 plus 2 m is equal to 0 اس equation کو مختصر کرنے کے لیے دونوں جانے 4 پر divide کریں گے تو باقی ہمارے پاس بن جائے گا 1 plus 3 m کا square minus 7 into 3 plus 2 m is equal to 0 1 plus 3 m کا square ہوتا ہے 1 plus 9 m کی 2 plus 6 m minus 21 minus 14 m is equal to 0 اگلے step میں لکھیں گے 9 m کی 2 minus 14 m plus 6 m بن جائے گا minus 8 m اس طرح minus 21 plus 1 minus 20 is equal to 0 اب ہم اس کے factor بناتے ہیں تاکہ factorization کی مدد سے اس کو solve کیا جا سکے پہلی قیمت 9 ہے آخری قیمت 20 ہے multiply کریں گے پھر 9 کے factor 3 3 بنائیں گے 20 کے 2 2 5 اس طرح pair بنائیں گے 3 3 and 2 3 3 3 9 9 2 18 اور آگے 2 5 10 18 اور 10 تو minus 18 اور 10 یہ دو values ہیں جن کی مدد سے ہم factorization کا عمل کریں گے تو اس کے بعد اگلے step میں لکھیں گے 9 m کی 2 minus 18 m plus 10 m minus 20 is equal to 0 پہلی دو terms میں 9 m common تو m minus 2 اگلی دو terms میں 10 common تو m minus 2 is equal to 0 m minus 2 common تو باقی 9 m plus 10 is equal to 0 either 10 is equal to 0 minus 2 کو right جانب لے جائیں plus 2 are 9 m plus 10 is equal to 0 plus 10 کو right جانب لے جائیں تو 9 m is equal to minus 10 m کی قیمہ نکالنے کے لئے دونوں جانب 9 پر divide کر دیں گے تو m is equal to minus 10 over 9 سنن جن ہمارے